مسلسل اگر آپ جدو جہد کریں آپ اپنا گول ذہن میں رکھیں آپ کے پاس روڈ میپ ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ ڈریم کر سکتے ہیں اور اس ڈریم کو سچ یعنی خواب کو سچ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہیں دیکھیں طاقت کرنے والی ذات اوپر والے کی لیکن آپ کے اندر جذب ہونے چاہیے کہ ایک دن میں نے یہ حاصل کرنا ہے اور میرا ہر قدم اس کی طرف بڑھا ہے میرے اس گول کی طرف بڑھا ہے میرے اس خواب کی طرف بڑھا ہے تو شازیب کیسے ہوتا ہے؟ اور جب محنت کی جائے مستقل مزاجی ہو تو منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے اس کی اگزیمپل جو ہمیں ملی ہے ان کا ہم ذکر کرتے ہیں کوئٹا کی ماریا شمون نے جنہوں نے تمام تر مشکلات کا سامنا کیا تمام مشکلات دیکھیں اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری آگے بڑھتی رہیں اور انہوں نے نہ صرف پبلک سرویس کمیشن کا امتحان پاس کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ پہلی پوزیشن بھی ہاتھی حاصل کی ہے مبارک باد ملی کے والد جرائیور ہیں ماشاء اللہ سے اللہ ان کا سایہ آپ لوگوں پر سلامت رکھے اور انہوں نے آٹھ بچوں کو پڑھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور کوئی بھی مہباب جو ہے اپنے بچوں کو اچھی تربیہ اور اچھی تعلیم دلانے کے لیے وہ خود کتنے کمپرومائز کرتا ہے ایک باپ یا اپنے والدین یہ والدین کا درد ہی جانتے ہیں لیکن بچے جب پروان چڑھتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس سے فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتے ہمیں جوئن کیا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ماریا شمون جو کہ فخر ہیں اپنے والدین کا ہمارے ملک کا ہم سب کا ہمیں جوئن کرنے کا بہت شکریہ ماریا تانکیو سو مچ ماریا پہلے تو بہت بہت ہم دونوں کی طرف سے مبارک بات اور یہ آسان نہیں رہا ہوگا شاہز ابن ابھی جس طرح سے کہا ہے بلکل آسان نہیں ہوگا یہاں تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ مشکلات یا چالنجز کیا آپ نے دیکھی خیر مبارک اور میں بھی آپ لوگ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا ہے اور آپ کے پیار کے آپ کے حوصلہ افسائی کا شکریہ دا کرتی ہوں اس سفر میں آنے کے لیے مشکلات تو ظاہری بات ہے جب میں نے اس سفر کا آغاز کیا تو میرے پاس اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک ماسٹرز میں نے کیا ہوا تھا اور اب جب مستقبل کے لیے کچھ سوچنا تھا تو میں نے سوچا کہ میں سی ایس ایس کروں گی کیونکہ یہ ایسی ایسا میدان ہے جہاں پر آپ بہت سے لوگوں کے لیے مشلے راہ بنتے ہیں جیسے کہ اب میں اس عہدے پر جب فائز ہوئی ہوں تو میں اپنی قوم کے لیے بہت سے نوجوان بیٹے بیٹھوں کے لیے ان کے لیے میں ایک رول موڈل بنی ہوں کہ اگر یہ کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو جب میں نے سفر کا آغاز کیا دوہزار پندرہ میں اور آج دوہزار بائیس ہے تو اس ٹوٹل اگر عرصے کو کاونٹ کیا جائے تو یہ سات سال تھے اس سات سال میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ناکامی اور وہ بھی پہلے سے بری طرح ناکامی اور پھر اس بات کا بھی یقین نہیں تھا مجھے کہ پتہ نہیں آخری بار بھی کامیاب ہوں گی یا نہیں لیکن میں نے اس سفر کو چھوڑا نہیں میں اس کے پیچھے لگی رہی اور جیسے ایک نیلسن منڈیلہ کی ایک کوٹ ہے جیسے نیلسن منڈیلہ کی ایک کوٹ ہے وہ کہتا کہ جو جیتنے والا ہوتا ہے نا وہ وہ خواب دیکھنے والا ہوتا ہے جس نے کبھی اپنے خواب کو چھوڑا نہیں ہوتا تو میں ایسی ایک جیتنے والی ہوں جس نے اپنی خواب کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑا تھا اور اپنے خواب کے پیچھے لگی رہی برے سے برے طرح ناکام ہوتی رہی اور بار بار اسی جگہ پہ کھڑے ہونا جہاں پہ آپ نے پہلے ناکامی دیکھی ہے تو مطلب بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیف کفی ہے جب آپ نے اتنی دفعہ ٹرائک کر لیا ہے تو آپ کے لیے شاید خدا نے یہ نہیں رکھا لیکن مجھے ان دعاوں پہ بھی بھروسہ تھا جو میں کر رہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ خدا جوئے نا وہ انصاف کرنے والا ہے اور محنت جوئے نا اس کی بھی ایک طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے تو اس محنت کے بلبوتے پہ اور محنت کوئی رد و بدل نہیں ہے اور آپ کی یہ حمت تھی آپ کی محنت بھی تھی آپ نے مستقل مزاجی بھی تھی کہ آپ اس منزل پہ پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہیں یقینی طور پر لیکن جو سات سال کا آپ نے ذکر کیا ہے دوزار پندرہ سے دیکھ کر دوزار بائیس تک کا یقینی طور پر آپ کے لئے بہت مشکل وقت گزرا ہوگا آپ کے لئے تمام چیزیں کرنا پڑھنا اپنی لائف کے ساتھ ساتھ تمام مشکلات کے ساتھ ساتھ کرنا بہت مشکل ہوگا لیکن ان کوششوں کو کیسے آپ سراتی ہیں جو آپ کے والد نے کی یا خاص طور پر آپ ان کو کیا کہنا چاہتی ہیں آج میرے والد نے جو میرے لئے میری والدہ نے میرے والد نے جو کوششیں کی ان کو تو میں اس کامیابی سے کبھی بھی الگ کر نہیں سکتی کیونکہ اگر ان کا ساتھ نہ ہوتا تو میری اکیلی کی محنت کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ایک لڑکی اس مارچٹرے میں یہ ایک تھوڑا کروا سچ ہے کہ اگر کرنا بھی چاہے تو شاید اکیلی نہیں کر سکتی تو میرے والدین کی سپورٹ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتی تھی میرے والد مطلب کام سے آتے تھے کیونکہ ایک ڈرائیور تھے تو جب وہ کام سے آتے تھے مجھے چھوڑنا مجھے لے کر آنا اور اگر میں کہتی بھی تھی کہ میں چلی جاؤں گی اکیلے لیکن ان کو اس بات سے اتمنان نہیں ہوتا تھا وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے کہ یہ اکیلی باہر جائے یا اکیلہ سب کچھ باہر کرے وہ خود اپنی دل سے مطلب کہتے تھے کہ میں آپ کو نہیں چھوڑ کیا ہوں گا میں کہتی تھی کہ نہیں ابو آپ تھکے ہوئے آپ رہنے دے میں بس پر چلی جاؤں گی یہ اس طرح سے لیکن وہ تھکے ہوئے آتے مجھے چھوڑ کے آتے ڈیڑھ گینٹے کے بعد اتنی دور سے لانا ہوتا تو ان کو دیکھ کے مطلب مجھے اور بھی دکھ ہوتا تھا اور میں کہتی تھی کہ اگر میری محنت رنگ نہیں لاری تو میرے ماں باپ کی یہ محنت جو وہ اتنی کمزوری کی حالت میں کر رہے ہیں بزرگی کی حالت میں کر رہے ہیں میری ماں بھی مجھے کہتی تھی کہ آپ کام کی فکر نہ کیا کرے گھر کی آپ کی جگہ پہ مطلب وہ کچھن کا سارا کام اور مجھے مطلب انہوں نے ٹوٹلی اس بات کے لیے آزادی دی ہوئی تھی کہ آپ پڑھو آپ باہر جاؤ جیسے بھی آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھو تو میں سمجھتی اور وہ بھی کام کرتی تھی باہر بھی کام کرتی تھی میرے والد کے ساتھ بھی سپورٹ کرتی تھی اور جیسے کہ ہم آٹھ بہن بائی تھے تو انہوں نے ہر طرح سے میری مدد کیا دعاوں کے خوصلے کے جب میں کناہ کام ہوتی تھی تو میرا باپ مجھے کوئی کہتے تھے وہ کہتے تھے کوئی آپ کے لیے اس سے بہتر خدا نے کوئی چیز رکھی ہوگی تو مطلب مجھے پڑھ کی طرف سے کبھی پریشرائز تو اچھا ماریا ساتھ ساتھ آپ اچھی باتیں کر رہی ہیں اور اتنی اچھا آپ کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے آپ کے گھر کے بارے میں آپ کے والد صاحب کے بارے میں آپ کی والدہ آپ کے گھر ہمیں پلیز اور بھی بتائیے گا لیکن ساتھ 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 بھی بتائیے گا کہ اب آپ جب ای سی ایسی ایسیٹن کمیشنر کے طور بطور جب آپ عہدے پہ فائز ہو گئی ہو جائیں گی کیا کردار آدھا کرنا چاہتی ہیں کس پہ آدھا فوکس کرنا چاہتی ہیں کیا آپ نے آگے کے لیے گول سیٹ کی ہے میری سرح آپ نے کہا بڑی پرسسٹنٹ ہیں اپنی گولز کو لے کر سو واتھ ایو نیکس گولز ماریا سب سے پہلے تو تو گول میرا یہی ہے کہ جس جوب پہ میں جا رہی ہوں جس سیٹ پہ میں جا رہی ہوں پہلے تو اس کے ساتھ وفاداری سے کام کروں گی کیونکہ جس سرکار نے مجھے سیلیکٹ کیا ہے اپنے کام کے لیے اس میں اگر میں امانداری نہ کروں تو یہ میری اپنے ساتھ بھی کمیٹمنٹ پوری نہیں ہوتی تو پہلے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے پہلے تو اس کو میں امانداری سے ہونیسپی سے کرنا چاہوں گی پھر یہ میری یہ خواہش ہے کہ میں خاص کر اپنی کمیونٹی کے لیے جہاں پر تعلیم کا میار بالکل ہی نیچے ہے اور بہت سے لوگ جو ہے نا مطلب لڑکے لڑکیاں بری عداد میں جو ہے نا فسے ہوئے ہیں نشے جیسی لانت میں فسے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں کے پاس کوئی ویجن ہی نہیں ہے کوئی رول موڈل نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے سمجھے کہ میں بھی کر سکتا ہوں اگر یہ ایک چھوٹے گھر سے ہونے کے باوجود ایک عام لڑکی ہونے کے باوجود لگاتار محنت کر کے یہ بن سکی ہے تو میں بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بن سکتا ہوں کسی بڑے عہدے پہ پہنچ سکتا ہوں تو میں انہیں چاہتی ہوں کہ میں انہوں میں یہ جررت پیدا کروں کہ وہ بھی کوئی خواب دیکھنے کی جررت اپنے اندر پیدا کرے کہ اگر ہم بڑے خواب دیکھیں تو ہم ان کو حاصل بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز دنیا میں نا ممکن نہیں ہے اگر آپ لگاتار اس کا پیچھا کرتے کیونکہ جو کرتے ہیں وہ بھی انسان ہیں جس طرح سے آپ نے کامیابی حاصل کی بھی ہے لیکن ساتھ میں مارکہ یہ بھی بتائی گا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجئے گا ان تمام خواتین کے لیے بچیوں کے لیے جو کہ چاہتی ہیں پبلک سویس کمیشن کا ایکزام پاس کرنا وہ بھی چاہتے ہیں یا وہ بھی ٹرائے کر رہے ہیں کہ تیاری ضرورت ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اس ایکزام کو پاس کیا جا سکتا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کو آج کچھ سٹیپس بھی بتائیں یہ تو انسان کے اپنی willpower پہ depend کرتا ہے میری willpower میرے goal کے لیے بہت strong تھی اور میں اس کا پیچھا کرتی تھی چاہے مجھے جوب بھی ساتھ میں میں کر رہی تھی لیکن میں جوب کے فوراں بعد اپنی library چلی جاتی وہاں پہ پڑھنا شروع مطلب پڑھنے لگ جاتی میں کھانے کو بہت دفعہ مس کر دیتی تھی گھر میں آتی گھر میں بھی ایک گھنٹہ رست کرنے کے بعد میں دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتی کیونکہ میرا خواب میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا لیکن جتنے بھی لوگ تیاری کر رہے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھر میں اچھی study نہیں ہوتی آپ library's join کریں جو کہ بلوجستان میں کوئٹر جیسے شہر میں بہت کم ہے اس کو follow کریں مطلب اگر آپ diss track ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں میں نے دیکھا وہ شروع کرتے ہیں لیکن اس کو آخر تک لے کر نہیں چل سکتے تو جو کچھ زندگی میں شروع کیا ہے اسے اپنے کمرے میں لکھ کے لگا دے کہ میں نے یہ کرنا ہے ہر روز وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گا وہ motivation دیکھا کریں میں بہت سے لوگوں کے انٹرویو سنا کرتی تھی جب میں demotivate ہونے لگتی تو میں کسی سی ایس پی کا نکال کے انٹرویو سنتی تھی کہ اس نے کیسے کیا ہے تو جب میں اس کو سنتی تھی تو میرے اندر پھر سے ایک جذبہ آتا تھا کہ میں نے کرنا ہے میں نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو ماریا یہاں پہ آپ کو سنن کے آپ کی ساری باتیں مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنی direction سیٹ کرنا بہت ضروری ہے اپنا goal سیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور جب آپ ایک direction میں محنت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی ملی جاتی ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا ماریا بہت ساری باتیں ہوں گئی ایک بات میں مجھے یہ بتائیں کہ اببہ کے باہر میں بتایا سب کے باہر میں بتایا امہ اور بہنوں اور بھائیوں سے کیسا relationship ہے اور وہ آپ کی کامیابی پر کیا کہتے ہیں میرے بہن بھائی تو کیونکہ ہمارے خاندان میں community میں ہی گوئی نہیں ہے تو خاندان میں مطلب الوجستان میں رہتے ہوئے خاندان میں بھی ایسی position پہ کوئی نہیں ہے تو جو میرے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں اب میرے حصے پہ بھی جب ان کو کوئی کہتا ہے کہ آپ ماریا کی یہ ہیں آپ ماریا کی یہ ہے تو یہ میرے لئے اس قدر فخر کا باعث ہوتا ہے میرے بہن بھائی تو ہم سب دیکھے حیران ہیں کہ اتنی عزت جتنی خدا نے اب ہمیں دی ہے مطلب میں سمجھتی ہوں میں پاس تو اتنی محنت سے ہوئی ہوں لیکن یہ جو اس کے ساتھ اتنی عزت ہے یہ ان دعاوں کا عجر ہے جو میں کرتی رہی اور صبر سے اس کی راہ دیکھتی کہ کامیاب کرے گا اچھا کیا وجہ ہے میں بلوچستان کا جو ہے کافی لوگوں نے مجھے وہاں پہ invite کیا تھا and I was there on some official visit تو وہاں پر میں نے نوٹ کیا تھا کہ بہت ینگ بچیوں سے assistant commissioner وہ ایک آئے چھوٹی سی میں بھی assistant commissioner میں نے کہا ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے CS کر لیا ہے اور آپ لوگ assistant commissioner کی عہدے پر فائز ہے کیا بات ہے بلوچستان میں زیادہ بچیاں اور بیٹیاں جو ہیں اسی ایس ایس نکلتی ہیں کوئی خاص بجاہ ہے وہاں کی کوئی ایسی چیز ہے جو اور بھی ہم سب کو اور بھی دیگر سوپوں میں بچیوں کھانا چاہیے یا کچھ سوچنا چاہیے کیا بجاہ ہے مجھے نہیں پتا اس تجربے کا لیکن یہاں پہ کچھ کم ہے کچھ گنی چاہیت وہی آپ کے سامنے آگئی ہوں گی اور مطلب اس سے آپ نے ان کے پاس ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں لیکن بلوچستان میں ٹیلنٹ بہت ہے اگر کوئی انہیں راہ دکھانے والا ہو تو یہاں کے لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ ریسورسز اچھے انسٹیٹیوشنز اچھے ٹیچرز نہیں ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن ان میں ٹیلنٹ اور محنت کا جذبہ بہت زیادہ ہے بلکل ایسا یہ بچیاں جو آنا چاہتی ہیں ان کو کوئی طریقہ سمجھائیں گی کہ کتنا آسان ہے کون سے ایج تک آ سکتے ہیں آپ نے کتنی محنت کی کتنا ٹائم رہے گا سی ایس ایس کرنے کا میرا خیال ہے ہر بچے کا خواب ہوتا ہے چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو تو بس یہ بتائیے گا کہ جنہوں نے آگے آنا ہے ان کے لئے تھوڑا سا رہنوائی اور ساتھ میں اپنے والد صاحب کو کیا کہنا چاہتی ہیں اور ان کے لئے زندگی میں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں کیونکہ جتنی محنت آپ نے کی اتنی محنت انہوں نے بھی کی تو آخر میں ان کے لئے بھی ایک پیغام سب سے پہلے تو جو بچیاں یا بچے سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ بلکستان کے لئے سی ایس ایس کرنے کی جو ہے نا وہ تھرٹی ٹو ایئرز ہے اور باقی صبحوں کے لئے تھرٹی ایئرز ہے اور اگر کوئی گورنمنٹ کا امپلوئی ہے تو اس کے لئے دو سال کی ریلیکسیشن ہوتی ہے تو جتنے بھی لوگ کرنا چاہتے ہیں پھر ایک دفعہ ڈٹ کیس کا مقابلہ کریں پھر فیلیر سے نہ ڈریں اگر ناکامی آتی ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں جتنی بھی ناکامیاں آ جائیں جب تک میں سے حاصل نہیں کر لوں گا میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا اور ایسا نہیں ہے محنت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ خدا اسی کو بلیس کرتا ہے جو اپنے ہی مدد آپ کرتا ہے اگر آپ خود اپنے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں تو آپ کو کوئی ہاتھ میں لاکے نہیں پکڑائے گا وقت اور حالات انہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو بھاگ دور کرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کسی بول کو حاصل کرنے کی اپنے والد کے لئے یہ پیغام دینا چاہوں گی اپنے والد کے لئے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کی وجہ سے آج میں اس جگہ پہ پہ پہنچی ہوں تو اصل اسسٹن کمیشنر میں نہیں اصل اسسٹن کمیشنر تو میرے ماں باپ ہے ان کی جگہ پہ میں قوم کو سرد کروں گی لیکن جو عہدہ جو عزت ملنی چاہیے اصل میں وہ آپ دونوں ہیں جن کی وجہ سے میں کامیاب ہوں بلکل آپ اپنے والدین کا فخر بھی ہیں we wish you best of luck thank you very much ماریہ شمون صاحبہ آپ نے میں جوائن کیا اور شو میں آپ نے ایکسپیرنس بھی شیئر کیا اور بتایا بھی تمام بچیوں کے لیے بھی خاص طور پر وہ تمام سٹوڈنٹ جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر آپ کا جو پیغام ہے وہ سبنیں یقینی طور پر سنا بھی ہوگا اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہو کریں گے بلکل ایسا ہے